بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین اگرامی آج کی ویڈیو میں ہم سید علیہ دین علی احمد سابر کلیہ رحمت اللہ علیہ کے مکمل حالات و واقعات بیان کریں گے ناظرین میں یہاں پہ گزارش کرتا چلوں اس ویڈیو میں بیان کی جانے والی تمام کرامتیں اور تمام حوالہ جات انفو ایڈ حامد کے پاس محفوظ ہیں اگر کوئی بندہ کسی قسم کا اعتراض کرتا ہے تو ہم اس کو مستند کتابوں کا حوالہ پیش کر سکتے ہیں اس کے علاوہ باتقاضہ بشریت مجھ سے پڑھنے میں کوئی غلطی ہو جائے تو اس کے لئے میں اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہوں مجھے کہتے ہیں حامد چند اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو ایڈ حامد ناظرین اگرامی حضرت مخدوم سید علیہ دین علی احمد سابر کلیہ رحمت اللہ علیہ کی ورادت با سعادت انیس ربیع الاول پانچ سو بانوے ہجری میں جمرات کی رات نماز تحجد کے وقت ہوئی آپ کا اصل نام علی احمد تھا اور آپ کے القابات علاؤ الدین مخدوم اور سید زادے تھے حضرت سابر کلیہری رحمت اللہ علیہ کا سلسلہ نصب حضرت سید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے ملتا ہے آپ کے والد کا نام شاہ عبدالرحیم جبکہ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام بی بی حاجرہ تھا آپ کی والدہ حضرت حاجرہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گن شکر رحمت اللہ علیہ کی ہمشیرہ تھی ناظرین گرامی حضرت سابر کلیہری رحمت اللہ علیہ کے والد ماجد شاہ عبدالرحیم اپنی کتاب انوار الشہود میں بیان کرتے ہیں کہ میرے فرزند علیہ الدین علی احمد جب پیدا ہوئے اس وقت غیب سے ندا آئی میں نے خود اپنے کانوں سے سنا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہوں اور اس کے ساتھ ہی آسمان سے ایک روشن تلوار ظہر ہوئی جس نے ہمارے دشمن برہان حاسد کی گردن ایسے اڑائی کہ اسے سانس لینے کی محلت بھی ننصیب ہوئی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کا ظہور اس طرح فرمایا کہ شہر عراق کے در و دیوار اس طرح ہل گئے جیسے زلزلہ آ گیا ہو لوگ اس عجیب و غریب کیفت کا حال معلوم کرنے کے لئے اپنے گھروں سے نکل پڑے اور بہت سے لوگوں پر ایسی گھبراؤٹ اور حیبت تاری ہوئی کہ وہ میرے پاس آ کر توبہ کرنے لگے حضرت مخدوم علی احمد صابر کلیری کے والد شاہ عبد الرحیم صحیح فرماتے ہیں کہ میرے فرزند کی دائیہ جن کا نام بسرا تھا انہوں نے دیکھا کہ جب صابر پاک پیدا ہوئے تو انہوں نے اپنا مو کعبہ شریف کی طرف کیے ہوئے تھا اور جب دائیہ نے غسل دینے کے لئے آپ کے جسم کو ہاتھ لگایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے دائیہ کے تمام جسم میں بجلی کی طرح ایک لہر دوڑ گئی اور وہ خوف کھا کر الگ کھڑی ہو گئی صابر پاک رحمت اللہ علی کی والدہ نے ان سے فرمایا کہ بہن یہ سیدوں کا بچہ ہے حسنی حسینی سید ہے اور حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کی اولاد پاک سے ہے تم کو چاہیے کہ وضو کر کے اور نفل پڑھ کے اس کو غسل دو چنانچہ پھر دائیہ نے حسب حکم ایسا کیا اور آرام سے غسل دے کر گلے میں وہ کرتہ پہنایا جو حضور غوس پاک شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علی کے پیراہن پاک سے تیار کیا گیا تھا حضرت سابر پاک رحمت اللہ علی نے پیدائش کے بعد پورے چھے ماہ اور چالیس دن تک اپنی والدہ کا دودھ نہیں پیا اور جب بھی آپ کو دودھ پلانے کی کوشش کی گئی تو آپ نے پینے سے گریز کیا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے کوئی غیبی قوت آپ کو کھلا پلا رہی ہے اور آپ سبر و کنات کے نمونے اللہ کے بندو کے سامنے ایام تفلی میں ہی پیش کر رہے تھے اسی حالت میں سات ماہ اور دس دن گزر گئے آخر ماہ ذکات پانچ سو بانوے ہجری میں ایک دن مغرب کی نماز کے بعد آپ کے والد نے چار رکعت نماز نفل ادا کیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے بعد اپنے بیٹے کے پاس آئے اور پیشانی کو چوما اور حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی سرکار رحمت اللہ علی کا ذکر خیر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی اور اپنے بیٹے کے سینے پر دم کیا تو اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور اسم آزم کی برکت سے علی احمد صابر پاک نے دودھ نوش فرمایا مگر ایک سال برابر آپ کا یہ معمول رہا کہ ایک دن آپ دودھ نوش فرماتے تھے اور ایک دن خاموش رہتے تھے گویا آپ روزہ رکھ رہے ہیں پھر یہ حالت ہو گئی کہ جب آپ دو سال کے ہوئے تو ایک دن دودھ استعمال فرماتے تھے اور دو دن دودھ بغیر پیے گزارہ کرتے تھے ناظرین گرامی حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ کی عمر تین سال کی ہوئی تو آپ نے خود بخود دودھ پینہ بند کر دیا والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ جس دن سے فرزاند نامدار نے میرے شکم میں قرار پکڑی اسی دن سے میرے پاس فقراء عبدال اور مشایخ کی تشریف آوری شروع ہو گئی اور مشایخ طریقت مجھے آ کر مبارک بات دینے لگے آپ کی والدہ اکثر کہا کرتی تھی کہ مجھے غائبانہ کسی کے آواز آتی ہے جیسے کوئی اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہو حضرت سیدنا غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی شادی کے چند ماہ بعد خواب میں سیدہ طیبہ طاہرہ بیبی فاطمہ تو زہرہ کو دیکھا آپ نے مجھ سے ارشاد فرمایا اے عبدالقادر اللہ تعالیٰ نے مجھ کو حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدلے دو فرزند عطا فرمائے ہیں ایک تو آپ ہیں دوسرے علی احمد سابر پاک رحمت اللہ علیہ جو تمہاری علیہ سے مستقبل میں پیدا ہوں گے حضرت مخدوم سابر پاک رحمت اللہ علیہ کی بولنے کی ابتداء چوتھے سال سے شروع ہوئی اکیس ربی الاول پانچ سو چھانوے ہجری میں فجر کی نماز کے بعد سابر پاک نین سے بیدار ہوئے آپ نے بلند آواز سے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا لا موجودہ الا اللہ یعنی اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں آپ کے والد ماجد بیان کرتے ہیں کہ میں اس وقت اپنے معاملات اور وظیفے پڑھنے میں مصروف تھا جب یہ آواز میرے کان میں آئی تو میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر کیا کہ الہی تیرا شکر ہے تو نے میرے بیٹے کی زبان سے سب سے پہلے اپنا ذکر اور اپنی موجودگی کا اظہار کرایا چنانچہ چار سال کی عمر تک سابر پاک کی زبان پر اکثر یہی کلمہ جاری رہتا تھا اور اسے پڑھتے ہوئے آپ پر جلال کی کیفیت تاری رہتی تھی اس کے علاوہ آپ کی عادت تھی کہ آپ دن اور رات میں سات مرتبہ کعبے کی طرف موں کر کے سجدہ کیا کرتے تھے ناظرین حضرت مقدوم سابر پاک رحمت اللہ علیہ کی عمر پانچ سال کی ہوئی تو آپ کے والد ماجد حضرت شاہ عبد الرحیم انتقال کر گئے حضرت علیم اللہ عبدال رحمت اللہ علیہ حضرت سابر پاک کے والد ماجد شاہ عبد الرحیم کی زیر نگرانی پر معمور تھے اور شاہ صاحب کے دفن ہونے کے بعد ہر رات سے اچانک غائب ہو گئے اور دو سال کے قریب غائب رہے پھر اس وقت ظہر ہوئے جب حضرت سابر پاک کو ان کی والدہ ماجدہ ہر رات سے پاک پتن شریف کے لیے روانہ ہونے کی تیاری فرما رہی تھی ناظرین شاہ عبد الرحیم صاحب کی وفات کے بعد حضرت سابر پاک رحمت اللہ علیہ ایک سال تک خاموش رہے اور آپ نے زبان سے کوئی بات نہیں نکالی اس دوران آپ کے پاس اکثر اہل باطن حضرات آتے رہتے اور آپ کی پہشانی چوم کر چلے جاتے آپ کے والد ماجد کی وفات کے بعد دوسرے سال آپ پر غلبہ جذب تاری ہوا اور اس کا سلسلہ بھی ایک سال تک جاری رہا سال سال کی عمر میں حضرت سابر پاک رحمت اللہ علیہ اپنی والدہ ماجدہ سے تھوڑی باتیں کرنے لگے اور بھوک کے وقت کھانے پینے کو طلب فرمانے لگے اس دوران آپ کی والدہ ماجدہ کو غیبی اشارہ ملا کہ سابر پاک کو اپنے حمرہ لے کر پاک پتن شریف چلی جاؤ والدہ صاحبہ نے حضرت محمد عبدالقاسم گرگانی رحمت اللہ علیہ سے تمام حالات بیان کیے اور یہ بھی بیان فرمایا کہ آپ ہمارے ہاں تشریف لے چلیں تاکہ یہ دور درات کا سفر اتمنان سے گزرے چنانچہ تیسرے دن سابر پاک رحمت اللہ علیہ کی والدہ اپنے فرزاند نامدار کو لے کر حضرت عبدالقاسم گرگانی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ہرات روانہ ہوئے اور یہ سفر گیارہ دن میں پورا کر کے پچیس شعبان چھ سو ہجری میں بدھ کے دن اپنے حقیقی بھائی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے پاس پاک پتن شریف زلہ ملتان پہنچ گئے انہیں دیکھ کر بابا صاحب بہت خوش ہوئے اور اپنے ہون نہار بھانجے کو دیر تک سینے سے چمٹائے رہے اور ان کے درجات آلیہ کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرماتے رہے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی ہمشیرہ صاحبہ نے بابا صاحب کی گود میں ان کے بھانجے سابر پاک کو بٹھا دیا سابر پاک رحمت اللہ علیہ پر اس وقت کیفیت تاری تھی آپ نے اپنے مامو جان کو غور سے دیکھا اور ان سے فرمایا کہ میرے دادا جان سید عبدالوحاب صاحب آج سے تین سال بعد اس دنیا سے سفر آخرت فرمائیں گے بابا فرید رحمت اللہ علیہ آپ کے اس کہنے پر بہت حیران ہوئے اور پوچھا بیٹا تم کو یہ بات کیسے معلوم ہو گئی کہ تمہارے دادا جان تین سال بعد فوت ہو جائیں گے جبکہ وہ بغداد میں تشریف رکھتے ہیں اور تم میرے پاس پاک پتن میں موجود ہو حضرت سابر پاک نے جواب دیا کہ میں نے اپنے قلب کی جانب نظر دوڑائی تو مجھے میرے والد صاحب نظر آئے انہوں نے اپنے ہاتھ کی تین انگلیاں میری طرف اٹھائیں میں نے ان کے سیدھے ہاتھ کی تین انگلیوں کو دیکھ کر یہ بات معلوم کر لی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو جاہی چکے ہیں اور اب تین سال بعد تمہارے دادا جان بھی دنیا سے پردہ کرنے والے ہیں حضرت بابا فرید الدین مسعود گانشکر رحمت اللہ علی نے اپنے عالی مرتبہ بھانجے کی یہ بات سن کر انہیں سینے سے لگا لیا اور دیر تک دونوں حضرات پر وجد کی کیفیت تاری رہی تھوڑی دیر بعد جب حالت وجد میں افاقہ ہوا تو حضرت بابا فرید الدین گانشکر رحمت اللہ علی نے فرمایا اے فرزند علی احمد تم مادر ذات ولی پیدا ہوئے ہو پھر آپ رحمت اللہ علی نے اپنی تین انگلیاں حضرت سابر پاک رحمت اللہ علی کے قلب پر رکھ کر کچھ ارشاد فرماتے ہیں ناظرین درامی حضرت بابا فرید الدین گانشکر رحمت اللہ علی نے حضرت سابر پاک رحمت اللہ علی کو لنگر تقسیم کرنے کی حدمت سپورٹ کی چنانچہ حضرت علی احمد سابر پاک لنگر خانے کے قریب ایک حجرے میں مقیم تھے اور صبح کو نماز اشراق کے بعد اور شام کو نماز مغرب کے بعد لنگر تقسیم کرنے کے بعد بہت تشریف لایا کرتے تھے اس کے علاوہ آپ کے ذیمے کوئی دوسرا کام نہ تھا آپ رحمت اللہ علی نماز پنجگان کے بعد با آواز بلند دعائے نوری پڑھا کرتے تھے حضرت سابر پاک رحمت اللہ علی کے بارے میں شیخ فضل الرحمان فرماتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ سابر پاک کو لنگر تقسیم کرتے ہوئے دیکھا مگر آپ کو کبھی کھاتے پیتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا اور آپ کا جسم دن بہ دن سکنے اور خوشک ہونے لگا جیسے جیسے دن گزرتے گئے آپ کے جذب و جوش کا عالم بڑھتا گیا طبیعت میں جلال اور تیزی پیدا ہوتی گئی مگر شیخ نے جو خدمت سپورٹ کی تھی اس کی انجام دہی میں کبھی کوئی فرق نہ آیا اور آپ بڑی پابندی کے ساتھ اوقات مقررہ پر مساکین کو لنگر تقسیم فرماتے رہے حضرت علی احمد سابر پاک رحمت اللہ علی دوران تقسیم لنگر مسلسل روزے سے رہتے تھے بھوک کی شدد حض سے زیادہ ہوتی تو آپ رحمت اللہ علی جنگل کی طرف نکل جاتے تھے اور وہاں پر درختوں کے پتوں کو اقل حلال سمجھ کر روزہ افطار کر لیتے اسی دوران آپ رحمت اللہ علی نے قرآن پاک حفظ کر لیا اور شاعری کی بھی ابتدا کر لی آپ رحمت اللہ علی کے فارسی شیر تصوف میں ایک نمائیہ مقام رکھتے ہیں ایک روز حضرت بابا فرید الدین مسعود گان شکر رحمت اللہ علی کو بذریہ کشف معلوم ہوا کہ حضرت علی احمد سابر پاک رحمت اللہ علی اپنے حجرے میں رو رہے ہیں چنانچہ جب وقت اشراق حضرت علی احمد سابر کلیری رحمت اللہ علی لنگر تقسیم کرنے کے لئے حجرے سے بہت تشریف لائے تو حضرت بابا فرید مسعود گان شکر رحمت اللہ علی نے انہیں اپنے پاس بولایا اور رونے کی وجہ دریافت فرمائی حضرت سابر پاک رحمت اللہ علی نے فرمایا کہ مجھے سلوک سے علیدہ کر دیے جانے کا دکھ ہے اللہ تعالی نے مجھے دنیا سے علیدہ کر دیا ہے اور بندگان خدا میں سے سوائے اولیاء اللہ اور رجال غیب کے کوئی بھی میرے پاس نہیں آئے گا اور مجھے سلوک کا مرتبہ غلبہ جذب کی وجہ سے کم حاصل ہوگا چنانچہ حضرت علی احمد سابر کلیری رحمت اللہ علی پر کیفیت جذب کا غلبہ شروع ہو گیا اور آپ حجرہ میں تشریف لے گئے حضرت سابر پاک رحمت اللہ علی مسلسل بارہ سال تک لنگر تقسیم کرتے رہے اس دوران لنگر میں سے کچھ بھی تناول نہ فرمایا حضرت علی احمد سابر پاک رحمت اللہ علی کو سابر کا خطاب آپ رحمت اللہ علی کے پیر و مرشد حضرت شیخ بابا فرید الدین گان شکر رحمت اللہ علی نے اسی وجہ سے دیا تھا جب حضرت بابا علی نے آپ سے لنگر کھانے کے بارے میں دریافت فرمایا تو آپ کہنے لگے پیر و مرشد آپ نے مجھے لنگر تقسیم کرنے کے لئے کہا تھا لنگر کھانے کو نہیں کہا تھا حضرت بابا فرید الدین مسعود گان شکر رحمت اللہ علی نے آپ کی پہشانی کا بوسہ دیا اور فرمایا کہ آج سے علاؤدین علی احمد سابر ہو ناظرین جب کچھ عرصے بعد حضرت سابر پاک رحمت اللہ علی کی والدہ حضرت بابا فرید الدین گان شکر اور اپنے فرزن سے ملاقات کرنے کے لئے آئیں تو آپ نے حضرت بابا فرید الدین گان شکر رحمت اللہ علی سے حضرت سابر پاک رحمت اللہ علی کی شادی کی درخواست کی چنانچہ اجازت ملتے ہی حضرت بابا فرید الدین مسعود گان شکر رحمت اللہ علی کی بیٹی ختیجہ بی بی سے حضرت سابر پاک رحمت اللہ علی کا نکاح کر دیا گیا حضرت سابر پاک کی والدہ کو اپنے بیٹے کی شادی سے بہت خوشی ہوئی اور انہوں نے دولن صحبہ کو ان کے حجرے میں پہنچا دیا حضرت سابر پاک رحمت اللہ علیہ مراقبہ میں مصروف تھے اور دولن صحبہ ان کے سامنے دست بستہ کھڑی ہو گئی اور ان کے فارق ہو کر حکم کا انتظار کرنے لگی آدھی رات کے بعد نماز تحجد کا وقت آیا تو سابر پاک رحمت اللہ علیہ نے مراقبہ سے سر اٹھایا اور سامنے دولن کو دست بستہ کھڑے ہوئے دیکھا اور ان سے پوچھا کہ تم کون ہو دولن نے جواب دیا کہ میں آپ کی بیوی ہوں اور آپ کی خدمت کے لئے حاضر ہوئی ہوں حضرت سابر پاک رحمت اللہ علیہ نے یہ جواب سن کر فرمایا اللہ تو وحدہ لا شریک ہے پھر مجھے اپنی بیوی سے کیا کام یہ جملہ زبان سے نکلنا تھا کہ زمین سے ایک آگ پیدا ہوئی جس نے آپ کی دولن کے نفس امارہ کو جلا کر خاک بنا دیا اور حضرت ختیجہ بیوی وقت کی ولیہ بن گئی ناظرین اس واقعے کہ کچھ عرصے بعد حضرت سابر پاک رحمت اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ دو محرم الحرام چھ سو چودہ ہجری میں اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئیں والدہ کے انتقال کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ عالیٰ بے جذب میں ڈوبے ہوئے تھے اور ساڑھے چھ ماہ تک کے عرصے تک ہجرے سے باہر نہ آئے ناظرین حضرت بابا فرید الدین مسعود گائن شکر رحمت اللہ علیہ نے حضرت علیہ الدین علی احمد سابر پاک رحمت اللہ علیہ کو دو مرتبہ خاندان چستیاں میں بیان فرمایا اور سلوک کی تعلیم سے مستفیض کیا اپنی خلا ان کے سر پر رکھی اور اپنا خرقہ ان کے جسم پر پہنایا چنانچہ اس دن سے صرف رات کے وقت حضرت سابر پاک رحمت اللہ علیہ پر استغراق کی حالت تاری رہا کرتی تھی اس زمانے میں حضرت سلطان نظام الدین اولیہ اور حضرت بابا فرید الدین مسعود گائن شکر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیعت فرما کر دس دن تک بابا صاحب کی خدمت میں رہ کر دلی واپس تشریف لے گئے پھر ایک سال بعد دوبارہ آئے اور علوم باطنی کی تعلیم حاصل کر کے دلی واپس چلے گئے ناظرین حضرت بابا فرید الدین گائن شکر رحمت اللہ علیہ کے ارشادات سے واضح ہوتا ہے کہ چوبیس رمضان مبارک چھ سو پچاس ہجری میں جمرات کی شب آپ نے خواب میں یہ حال ملائدہ فرمایا کہ حضرت بابا صاحب کے پیر و مرشد حضرت خاجہ کتب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ آپ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا مخدوم علی احمد کو لے کر میرے ساتھ چلو بابا صاحب نے جلدی سے حجرے میں جا کر حضرت مخدوم صابر پاک کو اپنے ساتھ لیا اور دست بستہ اپنے پیر و مرشد کے پیچھے ہو لئے حضرت بابا فرید الدین گائن شکر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد ہم عالم ملکوس سے عالم جبروت میں پہنچ گئے اور جہاں تک نظر جاتی ایک نور ہی نور برستہ تھا آگے آگے تو عجیب منظر آیا کہ ایک نورانی محفل سجی ہوئی تھی اور سلسلہ چستیہ کے تمام مشائف اور دوسرے تمام سلسلوں کے بزرگان دین اپنے روحانی جسم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے درمیان میں سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے عزام رضی اللہ تعالی عنہم موجود تھے میرے مرشد برحق نے مجھے اور مقدوم صابر پاک رحمت اللہ علیہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تخت مبارک کے سامنے کھڑا کر دیا اور پھر مجھے اشارہ کیا میں نے حسب حکم حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچا دیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سابر پاک کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کے سیدھے شانے پر بوسا دیا اور زبان فیض ترجمان سے ارشاد فرمایا حازہ ولی اللہ اس کے بعد پیر و مرشد نے بوسا دیا اور یہی الفاظ ارشاد فرمائے میں نے بوسا دیا اور یہی بات اپنی زبان سے کہی جس کے بعد تمام اولیاء اللہ نے ایک ایک کر کے مخدوم سابر پاک رحمت اللہ علیہ کے شانے پر بوسا دیا اور سب نے اپنے زبانوں سے حازہ ولی اللہ کہا اس کے بعد صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے پھر ملائکہ مقربین نے مخدوم سابر پاک رحمت اللہ علیہ کے شانہ پر بوسا دیا اور سب کی زبان سے یہی الفاظ ادا ہوئے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا فرمائے تھے اس کے بعد تمام حضرات نے بلند آواز سے مبارک بات دینا شروع کر دی اور یہ آواز اتنی بلند ہوئی کہ میری آنکھ کھل گئی اور میں نے دیکھا کہ شب قدر کے انوار و برکات کا نزول ہو رہا ہے اور میں اپنی جگہ سے اٹھ کر حضرت مخدوم سابر پاک کے حجرے کے پاس آیا تو میں نے دیکھا کہ حجرے کا دروازہ کھلا ہے اور انوار الہی چھایا ہوا ہے سابر پاک مراقبے میں فنا ہے اور حضرات سوفیاء اولیاء اور عبدال کا حجوم ہے سب میرے مخدوم سابر پاک کے شانے پر بوسا دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ حاضر ولی اللہ اور جب صبح ہوئے تو بزرگ میرے پاس آ کر مجھے مبارک بات دینے لگے اور ان میں سے بعض نے رات کے مشاہدات کا ذکر بھی کیا جس سے مجھے اپنے خواب شب کی پوری تعاید ہو گئی ناظرین گرامی اس عظیم واقعے اور عالم رویا کے مشاہدے کے بعد حضرت بابا فرید و دین گائن شکر نے با حکم باطن حضرت مخدوم سابر پاک کو ولایت کلیر شریف کی سنت اتا کرنے کے انتظامات فرمائے اور چودہ زلحاج ہفتہ کے دن اسر کی نماز کے بعد ایک عظیم مجلس ترطیب دی اس میں صوفیاء کرام علماء فقراء سب کو مدعو فرمایا ان حضرات کے سامنے حضرت بابا فرید صاحب نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں کہ میری روح نے عالم ارواح میں دو سجدے کیے ہیں یا ایک سجدہ کیا ہے اس جملے میں تمام حاضرین مجلس عالم محویت میں ڈوب گئے اور ایک عجیب قسم کا عالم پیدا ہو گیا اس وقت مقدوم علی احمد سابر پاک رحمت اللہ علیہ حضرت بابا فرید الدین کے نالین مبارک کو اپنی بغل میں دبائے مجلس کے دروازے کے پاس باعدب کھڑے ہوئے تھے اور ان کے پیچھے حضرت سلطان نظام الدین اولیاء کھڑے ہوئے تھے حضرت سابر پاک رحمت اللہ علیہ نے سلطان سے ہی پوچھا کہ بابا صاحب کیا اشارت فرما رہے ہیں سلطان جی نے عرض کیا کہ بابا صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں کہ میری روح نے عالم ارواح میں دو سجدے کیے ہیں یا ایک کیا ہے مقدوم سابر پاک نے بابا صاحب سے اجازت حاصل کی اور عدب سے آگے بڑھ کر عرض کیا کہ اس خادم کو اچھی طرح یاد ہے کہ جس وقت تمام ارواح کا سبب کھڑا ہوا تھا اس وقت آپ کا یہ خادم آپ کی سیدھی طرف کھڑا ہوا تھا کہ فس جدو حکم صادر ہوا تو یہ ناچیز ابیاء اکرام کی صحب میں اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچ کر سجدہ کرنا چاہتا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے اپنے پروں سے اٹھا لیا اور آپ کے سامنے لاکر دوسری مرتبہ آواز آئی پھر یہ خادم انبیاء اکرام کی صفو میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جانا چاہتا تھا کہ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے اپنے پروں سے اٹھا لیا اور آپ کے پاس آ کر ڈال دیا یہ معاملہ میرے ساتھ تین مرتبہ پیش آیا ہے یہ کہہ کر حضرت سابر پاک رحمت اللہ علیہ خاموش ہوئے تو حضرت بابا صاحب نے انہیں فرمایا کہ اس واقعے کا کوئی ثبوت تمہارے پاس موجود ہے حضرت سابر پاک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پروں کے نشان میرے دونوں شانوں کے دربیان موجود ہیں پھر حضرت بابا فریض الدین گائن شکر رحمت اللہ علیہ نے ان کا خرقہ اٹھا کر شانوں پر نظر ڈالی تو فناف اللہ کے مقام پر بطور مہر کے حاضر ولی اللہ لکھا ہوا تھا حضرت بابا صاحب نے انہیں بوسا دیا اور ترجمان سے خود بھی حاضر ولی اللہ فرماتے ہوئے حاضرین مجلس سے فرمایا کہ یہ وہ مہر ہے جو حضرت خاجہ مہین الدین چستی اجمیری رحمت اللہ علیہ سے منتقل ہو کر آئی ہے اس کے بعد تمام حضرات اٹھے اور انہوں نے مہر ولایت کو بار بار بوسا دیا اور سب نے اپنی زبان سے کہا حاضر ولی اللہ سب حضرات کے بوسا دینے کے بعد حضرت بابا فریض الدین گائن شکر رحمت اللہ علیہ نے سابر پاک کو اپنے مواجہ میں بٹھایا اور امامت کے الفاظ زبان مبارک سے عطا فرمائے یہ بھی سلسلہ چستیہ آلیہ کا ایک بلند مقام تھا جو بابا صاحب نے حضرت مخدوم علی احمد صابر پاک رحمت اللہ علیہ کو عطا فرمایا اپنی کلاہ پہنائی سبز امامہ سر پر باندھا اور سب حاضرین مجلس کو خلافت نامہ ولایت کلیر اور کل اقلیم ہند پڑھ کر سنایا اور کتب عالم اغیاس سے ہند اور شاہ مخدوم کا خطاب دے کر زبان مبارک سے اشارت فرمایا میں نے اپنے ظاہری باطنی اور قلبی علوم سے سب اپنے صابر پاک کو عطا کر دیئے ہیں اس کے بعد مجلس برخواست کر دی گئی حضرت بابا فرید الدین گانشکر رحمت اللہ علیہ سے ولایت لینے کے بعد مخدوم علی احمد صابر پاک اپنے مرشد کے حکم پر حضرت کلیم اللہ عبدال کو حمرہ لے کر کلیر شریف کی جانم روانہ ہوئے بابا فرید نے ان دونوں حضرات کو رخصت فرمایا اور ان کو اللہ تعالی کی حفظ و اعمان میں دے دیا حضرت علی احمد صابر کلیری رحمت اللہ علیہ کلیر میں داخل ہوئے حضرت علی احمد صابر کلیری رحمت اللہ علیہ کلیر شریف میں داخل ہوئے اور ایک خاتون جن کا نام گلزادی تھا ان کے مقام پر قیام فرمایا گلزادی کے گھر کے قریب قاضی تبرک رہتے تھے جن کا مکان بڑا عالی شان تھا قاضی تبرک بڑے مالدار تھے اور اللہ والوں کے مخالف تھے قاضی صاحب کے علاوہ تمام لوگوں نے حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ کو خوش آمدید کہا اور اپنے عقیدت اور محبت کا اظہار کیا اسی دن تھوڑی دیر کے بعد حضرت صابر پاک اصر کی نماز کے وقت جامعہ مسجد کلیر میں تشریف لے گئے حضرت قلیم اللہ عبدال اور بہاودین اپنے ساتوں بیٹوں کے ساتھ فارق ہو کر حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ نے حاضرین کو حاضر فرمایا اور دو ہزار کے قریب لوگ مسجد میں موجود تھے بہاودین نے تمام لوگوں سے با آواز بلند کہا اے لوگو حضرت مقدوم علاوہ دین صابر پاک کو ولایت کلیر عطا کی گئی ہے اور یہ پورے ہند کے کتب ہیں اب آپ سب لوگوں کو چاہیے کہ حضرت کی تعاید کریں اور حضرت کے دست حق پر بیعت کر کے دین اور دنیا کی ساتھیں اور برکتیں حاصل کریں ان حاضرین میں سے ہر کسی نے حضرت صابر پاک کی بات سنی لیکن کوئی بھی ٹس سے مس نہ ہوا دوسرے دن حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ نے فجر کی نماز کے بعد جامعہ مسجد میں تشریف لے جا کر پھر ارشاد فرمایا پانچ ہزار کے قریب حاضرین تھے آپ نے اپنی ولایت کلیر کا ذکر کیا مگر کسی نے بھی آپ کی بیعت نہیں کی اور کہنے لگے کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ آپ ہمارے علاقے پر ولی بنائے گئے ہیں ہم کس دلیل سے آپ کو اپنا امام اور مرشد مانے حضرت مقدوم صابر پاک نے جواب دیا کہ یہ فقیر اپنے مرشد حضرت بابا فرید الدین گائن شکر رحمت اللہ علیہ سے خلافت لے کر آیا ہے اور مجھے میرے بابا صاحب نے تم لوگوں پر امام مقرر فرمایا ہے اور میں یہاں بھیجا گیا ہوں بس یہی دلیل ہے اس دلیل کی بنیاد پر تم سب کو چاہیے کہ مجھے اپنا امام اور مرشد مانو صابر پاک رحمت اللہ علیہ کے اس جواب میں سب کی زبانوں پر کفر لگا دیا اور وہ خاموش ہو کر مسجد سے باہر آ کر اس بات کا چرچہ کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہمارا امام اور مرشد صرف قاضی تبرک ہو سکتا ہے ہم اسی کی بات مانیں گے اور اسی کے حکم پر چلیں گے یہ باتیں اتنی مشہور ہوئیں کہ اٹھتے اٹھتے قاضی تبرک کے مقام تک جا پہنچیں اور وہ اپنے اقتدار اور مقبولیت کے لئے حضرت مقدوم صابر پاک رحمت اللہ علیہ کی ذات کو خطرہ سمجھنے لگے آخر کار قاضی تبرک نے کلیر کے حاکم قیام الدین زمبان کو حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا اور حاکم سے کہا کہ یہ بہت بڑی پریشان کن بات ہو گئی ہے کہ ایک شخص ہمارے ہاں آ گیا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس علاقے کا ولی ہوں اور امام ہوں تم سب میرے مرید ہو جاؤ اور مجھے اپنا امام بنا لو وہ امام مزید میں آ کر تقریر کرتا ہے اور ہمارے کاموں میں خلل ڈالتا ہے نمازوں میں گڑھ بڑھ پیدا ہوتی ہے اور ریایہ کے خیالات خراب ہوتے ہیں قاضی تبرک کی اس گفتگو نے حاکم کلیر کو چراغ پا بنا دیا دوسرے دن جمعہ تھا حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ بہت پہلے سے جامعہ مزید میں تشریف لے گئے تھوڑی دیر میں حاکم کلیر تمام عراقینی حکومت اور قاضی تبرک بھی آ گئے اور آتے ہی حضرت مخدوم صابر پاک سے سوال کیا اگر تم ولی اللہ ہو تو پھر ہمارے سوال کا جواب دو حضرت صابر پاک نے فرمایا پوچھو کیا سوال ہے حاکم کلیر نے کہا ہماری ایک بہت بڑی خوبصورت بکری تین ماہ سے غیب ہو گئی ہے اگر تم سچے ہو تو بتاؤ وہ کہاں ہے اگر تم ہمارے سوال کا جواب دے دیا تو ہم سب مرید ہو جائیں گے حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ نے حاکم کے سوال کو سن کر تھوڑی سی توجہ فرمائی پھر عالم ارواح کی جانب توجہ فرما کر زبان سے ارشاد فرمایا کہ بکری کو زبا کر کے کھانے والے یہاں آؤ اور میری بات سنو اسی طرح تھوڑی دیر کے بعد شہر کے ستائیس آدمی پریشانی کی حالت میں جامعہ مسجد میں داخل ہوئے اور صابر پاک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اے لوگو سب باتیں صحیح صحیح بتاؤ کہ تم نے وہ بکری کہاں زبا کی تھی اور پھر اس کو تم نے کس جگہ پکا کر کھایا تھا وہ لوگ خاموش رہے اور حال بتانے سے گریز کرنے لگے حضرت صابر پاک نے فرمایا اگر تم نہیں بتاؤ گے تو یاد رکھو کہ رات چھپا نہیں رہے گا اور تمہارے جسم کے عذا بتائیں گے کہ وہ بکری کس کس نے کھائی تھی اور کہاں اسے زبا کیا گیا تھا حضرت صابر پاک نے اس بکری کے مالک کو کہا کہ اپنی بکری کو اس نام سے بلاؤ جس نام سے تم بلاتے تھے تو بکری کے مالک نے بکری کا نام حرمنہ لے کر پکارا تو ستائیس آدمیوں کے جسم سے بکری کے بولنے کی آواز آئی اور ندائے غیبی نے پکار کر کہا بکری صدرہ کے پاس زبا کی گئی تھی اور ان ستائیس آدمیوں نے اس کا گوشت کھایا تھا اور بکری کی سب ہڈیاں کونے میں ڈال دی گئی تھی اس کے بعد سب لوگوں نے اقرار کیا کہ یہ بات صحیح ہے خیر جب زمبان نے یہ کرامت دیکھی تو حضرت مخدوم صاحب کی ولایت کا قائل ہو گیا اور کہا کہ بے شک آپ سچے ہیں مگر قاضی تبرک نے حاکم کو سمجھایا کہ یہ سب باتیں جادو کے زور سے ہوتی ہیں اور تم سب اتنے اکل مند ہو کر اس کی جانب پر یقین کر بیٹھے ہو کہ یہ جادوگر تمہیں بہت بڑا نقصان پہنچائے گا اگر تم ان کی باتوں پر یقین کر لیا ہے تو لہٰذا تم کو چاہیے کہ بھڑی مجمع میں اس فقیر سے کہہ دو کہ تم جادوگر ہو حاکم کلیر زمبان قاضی کے بہکاوے میں آ گیا اور اس نے حضرت سابر پاک سے چلا کر کہا کہ تم جادوگر ہو حضرت علیہ الدین علی احمد سابر پاک کلیم اللہ عبدال اور مردین سے فرمایا الحمدللہ یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت تھی جو آج فقیر سے ادا ہو گئی اور اس کلمہ حق کو ہدایت کے بعد اپنی قیام گاہ پر تشریف لے گئے اسی دوران حضرت علی احمد مقدوم سابر پاک رحمت اللہ علیہ نے کلیر کے تمام حالات و واقعات حضرت بابا فرید الدین مسعود گنشکر کے پاس دو مرتبہ تحریر کر کے بھیجوائے حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے سابر پاک کی طرف ایک خط لے کر بھیجا جس پر ان کی ولایت کا ذکر موجود تھا حضرت سابر پاک نے جیسے ہی وہ خط ہاکے میں کلیر زمبال کو دکھایا تو اس نے آپ سے خط لے کر دو ٹکڑے کر دیے ناظرین جب قاضی تبرک نے حضرت سابر پاک رحمت اللہ علیہ سے دشمنی کی انتہا کر دی تو آپ جلال میں آگئے اور محرم الحرام کے بعد بعد نماز فجر حضرت سابر پاک رحمت اللہ علیہ نے آسمان کی طرف پھونک ماری دس محرم الحرام کو نماز فجر کے بعد یہی عمل دوبارہ دور آیا پھونک مارنے کی دیر تھی کہ زمین جنبشی اور زلزلے کے جھٹکے محسوس ہونے لگے رئیس قیام الدین پریشان ہو گئے اور قاضی تبرک کو بلا کر اس سے دریافت کیا جب اس سے دریافت کیا کہ ایک ہی لمحے میں زمین نے تین مرتبہ جلد ہی جنبش کیوں کھائی ہے اور زلزلہ برپا کیوں ہوا ہے تو قاضی صاحب نے جواب دیا کہ مجھے بھی اس بات پر تاجب ہے رئیس قیام الدین بولا کہ مجھے لگتا ہے کہ آفتاب ہند اپنا زور دکھا رہا ہے آؤ ان کے پاس حاضر ہو کر تائب ہو جائیں ورنہ یہ نہ ہو کہ شہر برباد ہو جائے اسی دوران علی ملہ نے حضرت علی احمد سابر کلیری رحمت اللہ علیہ کو سہرہ جفلہ کے بارے میں بتایا جو یونان سے تعلق رکھتی تھی اور اس کی عمر سات سو سال کی تھی حضرت سابر پاک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ کلیر کی تباہی میں نصف حصہ اس عورت کا ہے اور بقیہ حصہ قاضی تبرک کا ہے ادھر قاضی تبرک نے رئیس قیام الدین سے کہا کہ اب سہرہ جفلہ کو بلائیں اور اس سے دریافت کریں کہ کلیر شہر میں زلزلہ کیوں ہو رہا ہے اور رئیس قیام الدین نے اس عورت کو طلب کیا اور زلزلے کی وجہ دریافت کی ابھی یہ بات چیت جاری تھی کہ زمین میں ایک مرتبہ پھر جنبش ہوئی اور زلزلے کی کیفت دوبارہ نمدار ہوئی وہ سہرہ جفلہ عورت بولی کہ یہ سب اس شخص کا کمال ہے جو اپنے آپ کو اکتاب ہند کہتا ہے اگر رئیس قیام الدین مجھے حکم دیں تو میں زمین کو گیارہ مرتبہ جنبش دے سکتی ہوں اور کوئی زلزلہ برپا نہیں ہوگا وہ سہرہ کی بات سن کر قاضی تبرک اور رئیس قیام الدین متومین ہو گئے اور حضرت علی احمد صابر کلیری کو جادوگر کہنے لگے کیونکہ یہ تمام واقعہ جمعہ کے روز رونما ہو رہا تھا اس لئے ازان جمعہ تک زمین نے سات مرتبہ جنبش کھائی اور سات مرتبہ زلزلہ برپا ہوا نماز جمعہ کے وقت رئیس قیام الدین قاضی تبرک اور اپنے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ نماز جمعہ کی اداگی کے لئے جامعہ مسجد کلیر شریف آگئے مسجد کلیر شریف میں حضرت علی احمد صابر کلیری رحمت اللہ علی اور علی ملہ عبدال شیخ بہاو دین کے ساتھ موجود تھے رئیس کلیر قیام الدین قاضی تبرک اور دیگر ساتھیوں کے ہمراہ مسجد میں داخل ہوئے تو اس وقت مسجد میں نمازیوں کی تعداد تیرہ ہزار کے قریب تھی قاضی تبرک جب امامت کے مسلحے کے نزدیک پہنچا تو حضرت علی احمد صابر کلیری رحمت اللہ علی نے فرمایا آج تو بھی مجھے امام مان لے تو تیرا بھلا ہے ورنہ روز قیامت تیری مغفرت ہرگز نہ ہوگی قاضی تبرک آپ رحمت اللہ علی کی بات سن کر غصے میں آ گیا اور کہنے لگا تم بار بار یہ کیوں کہتے ہو کہ ہم تمہارے پیچھے نماز پڑھیں اگر تم کو ہمارے پیچھے نماز پڑھنے میں کوئی عذر ہے تو تم مسلح چھوڑ دو ورنہ جو کچھ تم سے ہوتا ہے تم کر لو ہم نے تمہارے مقابلے کے لئے سیرہ جفلہ کو تیار کر رکھا ہے اگر تم نے کسی قسم کا بھی جادو کیا تو وہ عورت تم پر ایسا جادو کرے گی کہ پھر تم کو کوئی نجات نہیں دے سکے گا حضرت علی احمد صابر کلیری رحمت اللہ علی قاضی تبرک کی بات سن کر مسلح سے اٹھ کھڑے ہوئے اور علیم اللہ عبدال اور شیخ بہاو دین کے ہمراہ مجز سے باہر تشریف لے آئے اسی دوران کسی بھی بدبخت نے اپنی جگہ سے مسلح نہ چھوڑا حتیٰ کہ آپ رحمت اللہ علی مسجد کی سیڑھیوں تک پہنچ گئے ان بدبختوں نے آپ رحمت اللہ علی کو سیڑھیوں سے نیچے دھکیل دیا شیخ بہاو دین آخری سیڑھی پر موجود صف میں کھڑے ہو گئے اور علیم اللہ عبدال اور حضرت علی احمد صابر کلیری رحمت اللہ علی کی پوشت کے پیچھے کھڑے ہو گئے حضرت علی احمد صابر کلیری رحمت اللہ علی جب مسجد سے باہر نکل گئے تو لوگ مسجد میں نماز جمعہ کے لئے کھڑے ہو گئے جب لوگ رکوع میں گئے تو حضرت صابر پاک رحمت اللہ علی نے مسجد کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا کہ تم کیوں کھڑی ہے تو بھی رکوع کر اور ان سب کو تحت سراہ میں لے جا یہ روز قیامت تک اسی طرح جلیں گے اور حشر میں بھی ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے میرے مخدوم کی نافرمانی کیوں کی حضرت علی احمد صابر کلیری رحمت اللہ علی کا یہ فرمانا تھا کہ مسجد رکوع میں چلی گئی اور ایسی تباہی ہوئی کہ ایک شخص بھی زندہ نہ بچا سارے شہر میں شدید زلزلہ آ گیا کچھ ہی دیر میں مسجد کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا جو لوگ مسجد سے باہر تھے وہ جلالی کیفیت دیکھ کر بھاگ کھڑے ہوئے گلزاری بے کم جس کا مکان کے پاس حضرت صابر پاک رحمت اللہ علی قیام پذیر تھے اس کو جب اس حادثے کا پتہ چلا تو وہ بھی گھر سے بھاگتی ہوئی مسجد کی جانب آئی اور آ کر کہا کہ اس کا بیٹا شیخ بہاو دین بھی مسجد میں موجود تھا تو اس نے حضرت صابر پاک رحمت اللہ علی سے عرض کی کہ حضور آپ کا غلام بہاو دین بھی اندر رہ گیا ہے اور زمین کے نیچے چلا گیا ہے حضرت صابر پاک نے فرمایا کہ وہ سیڑی کے نیچے ہے جا کر اسے نکال لو گلزاری بیگم بولی حضور میں نہ توان ہوں وہ سیڑی مجھ سے کیسی اٹھائے جائے گی حضرت صابر پاک رحمت اللہ علی نے علیم اللہ عبدال سے فرمایا کہ تم ہمارا نام لے کر شیخ بہاو دین کو سیڑی کے نیچے سے نکال دو علیم اللہ عبدال سیڑی کے پاس آ کر با آواز بلند کہا اے سیڑی بادشاہ دو جہاں مقدوم علی احمد صابر کلیری رحمت اللہ علی کا حکم ہے کہ شیخ بہاو دین کو نجات دے علیم اللہ عبدال کا یہ کہنا تھا کہ سیڑی ہٹ گئی اور علیم اللہ عبدال نے شیخ بہاو دین کو زمین سے نکال کر اس کی ماں گلزاری بیگم کے سپورٹ کر دیا اس کے بعد حضرت صابر پاک رحمت اللہ علی علیم اللہ عبدال کو لے کر گلزاری بیگم کے ہاں مکان پر تشریف لے آئے اس دوران کلیر شہر کے لوگ آپ رحمت اللہ علی کے پاس حاضر ہونے لگے اور رحم کی درخواست کرنے لگے علیم اللہ عبدال نے اس وقت تمام لوگوں کو ملنے سے روک دیا اور کہا کہ اب توبہ کا وقت نکل چکا ہے اور اس وقت تمہارا کہا قبول نہیں ہوگا جب لوگوں کو حجوم بڑھنے لگا تو حضرت علی احمد صابر کلیری رحمت اللہ علی علیم اللہ عبدال کے ہمرا گلزاری بیگم کے مکان سے نکل آئے ناظرین جب ان حالات کا علم حضرت بابا فرید الدین مسعود گھن شکر رحمت اللہ علی کو ہوا تو آپ نے فرمایا کہ میں کیا کر سکتا ہوں وہ ملک صابر پاک رحمت اللہ علی کے قبضے میں ہے اور وہ مختیار ہے اسی دوران حضرت صابر پاک رحمت اللہ علی جلال میں اپنی میز بان گلزاری بیگم کے گھر تشریف لے آئے چاند ساتھ قیام کیا اور پھر مکان سے نکل کر اس جگہ پہنچے جہاں زمین پر ایک گولڑا کا درخت تھا اور اس گولڑا کی شاک پر ایک فاختہ کا گھونسلہ تھا اس کے قریب ہی سید بدر الدین صاحب رحمت اللہ علی کا مزار تھا یہاں پہنچ کر آپ نے ارشاد فرمایا بس یہ چار چیزیں ہیں جو آتش جلال سے محفوظ رہیں گی یہ زمین کا ٹکڑا گولڑ کا درخت فاختہ کا گھونسلہ اور سید بدر الدین صاحب رحمت اللہ علی کا مزار باقی رہے گا اس کے علاوہ کوئی بھی رہنے والا کوئی بھی سمان نہیں بچے گا اس کے بعد آپ نے گولڑ کے درخت سے اپنی پیٹھ لگا دی اور اس کی ایک شاک کو ہاتھ میں پکڑ لیا نظر آسمان کی جانب بلند تھی اور دوسرے ہاتھ میں عجیب و غریب ارشاریں فرما رہے تھے جن سے غصے اور جلال کی کیفر نمودار ہو رہی تھی تھوڑی دیر بعد اسی جگہ پر کھڑے ہوئے جو درخت گولڑ کے قریب سامنے تھی اور یہ وہی جگہ تھی جہاں آپ رحمت اللہ علی کا مزار مبارک واقع ہے پھر واپس درخت کے قریب آئے اور جاہو جلال کے انداز میں کچھ ایسے اشارے فرمائے کہ ایک آگ سے بلند ہونے لگی جس نے چار مذکورہ چیزوں کو چھوڑ کر باقی سب کو جلا دیا اور اس آگ میں وہ باقی ماندہ لوگ بھی ختم ہو گئے جو آپ کے نام ماننے والوں میں سے تھے اور جامعہ مجل کے گرنے کے وقت شہر میں موجود تھے اس آگ نے دور دور تک زمین کو گرما دیا اس علاقے میں کوئی زمین پر چلنے اور پاؤں رکھنے کی جرت نہ کر سکا کہتے ہیں کہ بارہ کوس کے اندر ہر چیز جلال سابری سے جل کر خاک ہو گئی چار دن تک سوائے آگ کے کوئی چیز نظر نہ آتی تھی چار دن کے بعد حضرت بابا فرید الدین گانشکر رحمت اللہ علیہ کے خلفاء آپ کی خدمت میں حاضری دینے کے لیے آگے بڑھے زمین اتنی گرم تھی کہ پاؤں رکھنا مشکل ہو رہا تھا مگر ان تمام حضرات نے حضرت صاحب کے بتائے ہوئے وظیفے پر عمل کیا اور بلند آواز سے وظیفہ پڑھتے ہوئے اپنا موں مشرق کی جانب کیے ہوئے آگے بڑھے علیم اللہ صاحب عبدال نے ان تمام حضرات کو اپنے ساتھ لے کر حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں گولڑ کے درخت کے نیچے پہنچا دیا اس وقت حضرت مقدوم صابر پاک کی نظر آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی اور مغرب کا وقت ہو چکا تھا ہر طرف جلال کی شوائیں بھڑکتی ہوئی نظر آ رہی تھی علیم اللہ عبدال نے آگ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت بابا فریض رحمت اللہ علیہ کے خلفہ آپ کو سلام کے لئے حاضر ہوتے ہیں یہ سن کر آپ نے بلند آواز سے ارشاد فرمایا الحمدللہ یا حق تمام حضرات گولڑ کے درخت کے نیچے کھڑے ہو گئے بڑے عدب و احترام کے ساتھ حالات کا اندازہ لگاتے رہے کچھ دیر بعد حضرت سابر پاک نے سب کی طرف نظر اتفاق فرمائی اور زبان سے کچھ نہ کہا مگر آنکھوں آنکھوں میں سب کے آنے کا شکریہ عدا کر دیا پھر رخصت کا حکم فرما دیا اس کے بعد علیم اللہ عبدال سب کو لے کر روانہ ہو گئے ناظرین نے اس واقعے کا ذکر حضور گوسے پاک شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے سالوں پہلے اپنی ایک مکتوب میں پانچ سو بانوے ہجری میں فرمایا تھا کہ علی احمد سابر کلیری رحمت اللہ علیہ کا ہند میں ظہور ہوگا اور وہ طریقہ تے چستیا کو فروغ دے گئے اور ایک ایسے شہر میں جہاں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے انکار کرنے والے ہوں گے وہاں وہ قیام کریں گے اور اس بستی میں آگ اور کہر سے تباہی آئے گی منکر نشت و نابود ہوں گے اور اسلام کو اس قلعہ میں ترقی حاصل ہوگی اور صرف وہی لوگ کہرِ الٰہی سے محفوظ رہیں گے جو اللہ والے اور عارف ہوں گے اسی طرح حضرتِ خاجہ مہین الدین چستی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے اپنی مکتوبات میں کلیر کی تباہی اور فتح کا حال بھی درج کیا تھا چھے سو بامن ہجری میں جب حضرتِ سابر پات رحمت اللہ علیہ کلیر میں گولن کے درخت کے نیچے رونک افروز تھے اس وقت ہزار آئم مشائخین اولیاء کرام دور دراز سے آپ کی ملاقات اور قصبِ فیض کے لئے خدمت میں حاضر ہوتے اور مزاج پرسی کے بعد آپ سے روحانی استفادہ کر کے اپنے اپنے مقامات پر واپس چلے جاتے تھے ناظرین سیر الکتاب میں درج ہے کہ جب کلیر شریف ویران تھا تو حضرتِ علی احمد سابر کلیری رحمت اللہ علیہ عبادت اور ریاضت میں مشروف تھے آپ رحمت اللہ علیہ کی استغراقی کیفیت مزید بڑھ گئی اور اب اسی استغراقی کیفیت میں گولڑ کے درخت کے نیچے ایک شاک کو پکڑ کر کھڑے ہو گئے اسی حالت میں آپ رحمت اللہ علیہ کو بارہ سال گزر گئے اسی دوران آپ رحمت اللہ علیہ کا بدن سوک کر گھٹا گیا اور ہاتھ اور پیروں کی پٹی اکڑ گئی ہڈیوں کے جوڑ ساکت ہو گئے اور تمام بدن خوشک ہو گیا بارہ سال بعد حضرتِ بابا فرید الدین گانشہ کا رحمت اللہ علیہ اپنے مریدین کو حضرتِ علی احمد صابر پاک رحمت اللہ علیہ کی آواز سے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میرا صابر بارہ سال سے کھڑا ہے تم لوگوں میں سے کون ہے جو اس کو جا کر بٹھا سکے حضرتِ بابا فرید الدین گانشہ کا رحمت اللہ علیہ کی بات سن کر تمام مریدین پر سکتا کی کیفیت جاری ہو گئی وہ سب حضرتِ علی احمد صابر پاک رحمت اللہ علیہ کی جلالی کیفیت سے آگاہ تھے ناظرین حضرتِ خاجہ شمس و دین ترک پانی پتی رحمت اللہ علیہ ترکستان کے شہر تراز کے رہنے والے تھے اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے تھے بزرگوں کی تلاش میں بہت سی جگہ تشریف لے گئے اور علم و ظاہر و باطن حاصل کیا آپ رحمت اللہ علیہ حضرتِ بابا فرید الدین گانشہ کا رحمت اللہ علیہ سے خلافت حاصل کرنے کے بعد حضرتِ مقدوم سابر پاک رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں بھی تشریف لے گئے حضرتِ خاجہ شمس و دین صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ ستائیس محرم الحرام چھے سو نو حجری کو حدودِ کلیر میں داخل ہوئے اس کے بعد علیم اللہ عبدال تشریف لائے اور سب حضرات کو اپنے ہمراہ لے کر اسر کی نماز کے وقت حضرتِ سابر پاک رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچ کر ان کی پشت کے پیچھے کھڑے ہو گئے اس وقت حضرتِ سابر پاک رحمت اللہ علیہ الٹے ہاتھ سے گولڑ کی شاک پکڑ کر نظر آسمان کی طرف بلند کر کے اس شان اور عظمت سے کھڑے تھے کہ دیکھنے والوں کو نظر بھی دیکھنے کی ہمت نہ ہوتی تھی بائیس دن تک آپ رحمت اللہ علیہ اسی حالت میں کھڑے رہے اور کسی شخص کی ہمت نہ ہو سکی جو حضرت سے گفتگو کرتا علیم اللہ نے کئی مرتبہ کوشش کی کہ بات کرو مگر رک گئے حضرتِ شمسو دین کے تمام ساتھی تاب نہ لاسکے اور ایک ایک کر کے سب چلے گئے مگر خاجہ شمسو دین جن پر حضرتِ بابا صاحب اور حضرتِ سابر پاک رحمت اللہ علیہ کی نظر اتفاق پڑ چکی تھی بددستور کھڑے رہے اور کھانا پینا سب بھول گئے اور نیند آرام سب کو خیر بات کہہ دیا بائیس دن بعد صبح کی نماز کے وقت حضرتِ سابر پاک رحمت اللہ علیہ نے زبانِ مبارک سے ارشاد فرمایا شمسو دین تمہیں میرے پیر و مرشد حضرتِ بابا صاحب نے بھیجا ہے اللہ تعالیٰ کا شمس آسمان پر ہے اور فقیر کا شمس زمین پر ہے اس کے بعد آپ نے ان کو قریب بلایا پہلی بیعتِ توبہ سے سرفراد فرمایا اور ارشاد فرمانے لگے تین دن یہاں اور ٹھہرو اس کے بعد پاک پتن حضرتِ بابا فرید الدین کی خدمت میں چلے جاؤ اور تین بعد پاک پتن حضرتِ بابا فرید الدین گانشکر رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں چلے جاؤ اور ان کی خدمت کی سعادت حاصل کر کے علوم و ظہری اور باطنی میں استفادہ کرو یاد رکھو کہ ان کی خدمت و اطاعت میں کوئی کوتائی نہ ہونے پائے تین دن بعد آپ نے پھر شمس و دین کو قریب بلایا اور دوسری بیعت و توبہ کے بعد سلسلہِ چستیاں میں داخل فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اب جاؤ باطنی صفائی میں حضرتِ بابا فرید الدین گانشکر رحمت اللہ علیہ کے دربار میں مصروف ہو جاؤ حضرتِ خاجہ شمس و دین صاحب رحمت اللہ علیہ پانچ سفر چھ سو انتر ہجری کو کلیئر شریف سے پاک پتن لوٹ آئے اور ایک لمبے عرصے تک حضرتِ بابا فرید الدین گانشکر رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں مصروف رہے ناظرین شمس و دین ترک پانی پتی رحمت اللہ علیہ اپنے مرشدِ برحق حضرتِ مقدوم صابر پاک رحمت اللہ علیہ کے حکم سے بابا فرید الدین گانشکر رحمت اللہ علیہ کی خانقہ میں مصروفِ خدمت اور ریاضت میں مصروف تھے ایک دن حضرتِ بابا صاحب نے ان کو نمازِ فجر کے بعد اپنے قریب بلایا اور ان کو اپنی تحریر کردہ تمام مکتوبات اور ملفوزات سند سلاسل اور بہت سے تبرکات انائت فرمائے یہ وہ خرقہ تھا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرتِ علی المرتضی شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا تھا اور ان سے حضرتِ خاجہ حسن بسری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا پھر دست بدست حضرتِ بابا صاحب کو ملا تھا اور بہت سے مکتوبات اور حالات بھی انائت فرمائے جو مقدوم صابر پاک رحمت اللہ علیہ سے ملنے والے حضرات نے صابر پاک کے حالات اور کلیر شریف کی کفایت میں تحریر کیے تھے اور جو انہوں نے اپنی وفات کے وقت حضرتِ بابا فرید کی خدمت میں بھیجوا دیے تھے یہ تمام تبرکات حضرتِ بابا فرید گن شکر رحمت اللہ علیہ نے خاجہ شمس و دین ترک پانی پتی رحمت اللہ علیہ کے سپورٹ کیے اور فرمانے لگے کہ آج ہم دنیا سے رہلت کر رہے ہیں اسی ارشاد کے بعد آپ کے سر میں درد کی شدت پیدا ہوئی تھوڑی دیر بعد نمازِ مغرب کا وقت ہو گیا تو آپ نے نماز ادا فرمائی پھر عشاء کی ازان کا وقت ہوا حالتِ نماز میں بابا فرید الدین گن شکر رحمت اللہ علیہ اس دار فانی سے وصال فرما گئے خانقائے فریدیا میں حاضر بزنگو کا خیال تھا کہ رات میں ہی بابا صاحب کو سپورد خاک کریں گے زیادہ دیر نہ لگائیں تو بہتر ہے مگر کفن وغیرہ کے لئے کپڑا موجود نہ تھا اس لئے صبح کا انتظار کرنے لگے صبح فجر کی ازان سے قبل ایک ضعیفہ عورت نے خانقائے فریدیا میں حضرت خاجہ شمس الدین رحمت اللہ علیہ کو اپنے قریب بلائیا کپڑے کا ایک تھان ان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا کہ یہ تھان میں نے بابا صاحب کے کفن کے لئے لائی ہوں آپ یہ لے لیجئے اور اس کو کفن کے لئے استعمال کیجئے خاجہ شمس الدین نے فرمایا کہ ہم ضرور اس کو لے لیتے مگر ہمیں باطنی طور پر اس کو لینے کے لئے ابھی تک کوئی حکم نہیں ہوا ضعیفہ عورت نے کہا کہ بھائی صاحب میں نے یہ کپڑے کا تھان اپنے ہاتھ سے باوضو رہ کر بنا ہے اور ہمیشہ جمعہ کے دن یہ تھوڑا تھوڑا کام کیا ہے اور میں نے یہ کام اپنے کفن کے واسطے کیا تھا مگر آج رات حضرت مخدوم علاو دین علی احمد صابر قلیری رحمت اللہ علیہ کو عالم خواب میں دیکھا انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ امہ جی یہ تھان فروخت کرتی ہو اور اس کی تم کیا قیمت لوگی میرے موں سے بے ساکتا نکلا کہ میں اس کی قیمت میں جنت مانگتی ہوں حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ تھان میرے بابا کے کفن کے لئے دے دو میں تم کو اس کے عوض میں اپنے رب تعالیٰ سے پانچ جنتیں دلواؤں گا اور اس کے بعد انہوں نے مجھے وہ جنتیں دکھا بھی دیں لہٰذا میں اس کی قیمت حضرت مخدوم صابر پاک رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ سے لے چکی ہوں اب تم یہ تھان لے لو اور بابا صاحب کی تدفین کا انتظام کرو حضرت شمس الدین نے اس ضعیفہ سے کپڑے کا تھان لے لیا اور سب لوگ دفن کے انتظام میں لگ گئے ناظرین گرامی ایک مرتبہ حضرت خاجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمت اللہ علیہ حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ کے پاس تشریف لائے سلام آجزانہ اور عقیدت مندانہ کے بعد قدم بوسی کی اور بڑے عدب سے حضرت مخدوم صابر پاک رحمت اللہ علیہ کے پیچھے کھڑے ہو گئے تھوڑی دیر بعد حضرت صاحب نے ارشاد فرمایا شمس الدین بیٹھ جاؤ حضرت شمس الدین نے حکم کی تعمیل کی اور آپ کے قریب بیٹھ گئے حضرت مخدوم صابر پاک رحمت اللہ علیہ کی زبان سے کچھ کلمات وصیت ارشاد ہوئے اور حضرت خاجہ شمس الدین الکلمات کو صفیہ صابریاں میں تحرین فرماتے ہیں کہ حضرت مخدوم صابر پاک نے ارشاد فرمایا شمس الدین تم کو اجمیر جانا ہوگا کیونکہ کل اجمیر پر علاؤ دین غوری کی جنگ ہو رہی ہے اور کلا فتح نہیں ہو رہا تم جا کر جب انگلی اٹھاؤ گے تو کلے کا بوجھ ٹوٹ جائے گا اور کلا فتح ہو جائے گا مگر یہ بات بھی معلوم رہنی چاہئے کہ اس دن ہم اس جہان فانی سے رخصت ہو جائیں گے ہمارا یہ سفر آخرت تیرہ ربیعالعور چھ سو نوے ہجری کو بدھ کے دن ہوگا حضرت خاجہ شمس الدین نے ارض کیا کہ حضور والا مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ آپ رحمت اللہ علیہ تشریف لے گئے ہیں آپ نے فرمایا کہ اس کی علامت یہ ہے کہ بدھ کا دن ختم ہوگا تو بہت تھنڈی اور تیز ہوایں چلیں گی اور سارے چراغ بھج جائیں گے صرف تمہارا چراغ جلتا ہوگا اسے جلتا دیکھ کر بادشاہ تمہارے پاس آئے گا اے علیم اللہ عبدال یہ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی نشانیاں ہیں اور یہ تمہارے پاس رہیں گی اور ہر قسم کی اطلاعات تم کو دیتی رہیں گی حضرت سابر پاک نے یہ وسیعت فرمائی کہ مجھے غسل تم کراؤگے اور پانی اس چشمے سے لاؤگے جو ہمارے جسم کی سیدھی جانب پیدا ہوتا ہوا نظر آئے گا یہ آب کوسر کا ایک ٹکڑا ہوگا بس اسی پانی سے غسل کرا دینا اور میرے جسم کو ہاتھ مت لگانا بر کے دور سے جسم پر پانی ڈالنا اور جیسا کفن تم کو مہیا ہو جائے وہ پہنا دینا شیخ کا امامہ میرے سر پر باندھ دینا اور خرقہ جو وقت خلافت مجھے اطاع ہوا ہے وہ میرے ساتھ رکھ دینا یہ غیبی آدمی مجھے پہنا دیں گے اس وقت آسمان سے خوشبو آئے گی جو کافور اور علیچی سی ہوگی جو کہ تمام عالم ناسور اور ملکوں میں محک اٹھے گی حضرت شمس الدین صاحب کے سوالات کے بعد آپ نے اشارت فرمایا کہ کفن پہنانے اور جسم سے خرقہ اتارنے کے لیے ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں بلکہ تم کفن تیار کر کے ارادہ کرنا اور خود بخود میرے جسم پر وہ آئے گا اسی طرح خرقہ جسم سے اتارنے کی نیت کرو گے تو خرقہ بھی اتر آئے گا اور یہ تمام کرتے وقت اپنی آنکھیں بند رکھنا اور میری نماز جنازہ کے این وقت تم کو معلوم ہوگا کہ یہ نماز جنازہ باطنی طور پر ہوگا اور اس کا تمہیں اس وقت علم ہو جائے گا حضرت سابر پاک نے حضرت خاجہ شمس الدین کو یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہمارا مدفن ہمارے جسم کے برابر ہوگا میری قبر رجال میں اتارنے کا حکم اس وقت کے مجدد صاحب انجام دیں گے اور وہی میری قبر تعمیر بھی کروائیں گے جمال الدین عبدال قبر کے لئے تختہ منگوائیں گے اور ہمارے جسم کے نیچے مٹی مجدد زمانہ اپنے پاس برکت کے طور پر رکھیں گے اور اے شمس الدین ہم نے تم کو شاہہ ولایت کیا اب ولایت تمہارے واسطے کے بغیر کسی کو نہیں ملے گی حضرت خاجہ شمس الدین اپنے مرشد برحق کی زبان سے یہ کلمات وسیعہ سن کر رونے لگے کہ یہ تو بہت افسوس کی بات ہے کہ میں آپ کی مدفن کی خدمت میں حصہ نہیں لے سکوں گا یہ تو میرے لئے ناقابل سبر ہوگا اور پھر رونے لگ گئے حضرت علی احمد صابر پاک نے شمس الدین کے سر پر دست مبارک پھیرا اور فرمایا اے شمس الدین وہ مجدد حضرت امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی اولاد میں سے ہوں گے اگر میں چاہوں تو تم کو اپنے رب سے مجدد بنوا دوں مگر یاد رکھو کہ شاہ ولایت کا مرتبہ بھی بہت عالی ہے حضرت خاجہ شمس الدین نے اپنی گردہ نے اطاعت جھکا دی ناظرین گرامی حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ کی حیات مبارکہ میں سے ایسی ہزاروں قرامات ظہر ہوئیں جنہیں بیان کرنے کے لئے ایک پورے دفتر کی ضرورت ہے آپ کے روزہ مبارک پر اکثر شیروں کو دیکھا گیا ہے جو کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے اور عالم مہویت میں پڑے رہتے ہیں آپ کے روزہ مبارک پر ہر قسم کے لوگ حاضری دیتے ہیں مگر جو شخص ذرا بھی بدنیت ہی کرتا ہے وہ فورا اپنی سزا کو پہنچ جاتا ہے حضرت مقدوم صابر پاک رحمت اللہ علیہ کی وفات کے بعد بھی جلال کا اس قدر عالم تھا کہ کوئی بھی پرندہ آپ کے مزار اقدس کے اوپر سے گزر نہیں سکتا تھا حضرت کمال شاہ مرادہ بادی نکل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ روزہ مبارک پر وہ غلاف ڈال کر مسجد میں سو گئے رات کو جب ان کی آنکھ کھولی تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شیرنی مسجد کے دروادے پر بیٹھی ہوئی ہے اور اس کا بچہ بار بار میرا غلاف کھینجتا ہے شیرنی نے اسے اپنی طرف کھینج لیا اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ عمل انہوں نے کئی بار دیکھا ہے اسی طرح ایام حضور کے بعد ایک فوجی افسر خان کاہ کلیر شریف میں حاضر ہوا اور جوتا پہنے ہوئے اندر داخر ہونے لگا خادم درگاہ نے روکا کہ جوتا باہر اتار دو مگر اس نے ایک نہ سنی یکا یک اس کے پیٹ میں درد شروع ہوا آخر وہ ڈولی میں بیٹھ کر واپس گیا مگر کیمپ کے پہنچنے تک راستے میں ہی مر گیا حضرت شاہ ظہور الحسن صاحب سجادہ نشین حضرت مقدوم صابر پاک رحمت اللہ علیہ نکل کرتے ہیں کہ ایک سوداگر سارن پر گھوڑے بیچنے کے لئے جا رہا تھا اس سفر میں حضرت مقدوم صابر پاک رحمت اللہ علیہ کی درگاہ میں بھی حاضر ہوا اور منت مانی کہ اگر یہ میرے دونوں گھوڑے ایک ہزار پی میں فروخت ہو جائیں تو میں یہاں آ کر نیاز کی دیکھ پکاؤں گا اسی طرح ایک چور بھی وہاں پر موجود تھا جس نے سوداگر کے گھوڑوں کو تار رکھا تھا اس چور نے بھی منت مانی اگر ان میں سے ایک گھوڑا میرے ہتھیں چڑ جائے تو میں نیاز کی دیکھ پکاؤں گا ان دونوں کو ایک دوسرے کی مطلقاً خبر نہیں تھی سوداگر اپنے دونوں گھوڑے لے کر روانہ ہوا راستے میں اچانک اس کا ایک گھوڑا چوری ہو گیا اتفاق سے وہ جب سارن پور پہنچا تو سارن پور کے کلیکٹر صاحب کو اس وقت گھوڑا مر گیا تھا اور اس کو گھوڑے کی بہت ضرورت تھی کلیکٹر صاحب نے جب اس کا گھوڑا دیکھا تو اسے ایک ہزار پی میں خرید لیا چنانچہ منت پوری ہوئی تو نیاز دلانے کے لیے اتفاق سے دونوں شخص ایک ہی دن دربار پر حاضر ہوئے ایک نے زردے کی دیکھ پکائی اور دوسرے نے پلاو کی چنانچہ فاتحہ خانی کے وقت دونوں کی ملاقات ایک دوسرے سے ہوئی اور ایک دوسرے سے نیاز دلانے کا سبب پوچھا جب انہیں حقیقت حال معلوم ہوئی تو دونوں دنگ رہ گئے جس نے بھی یہ واقعہ سنا تو بہت حیران ہوا اس کے بعد وہ خلیفہ صاحب کے پاس آئے خلیفہ صاحب نے دونوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے معافی کے دعا مانگی اور صداگر نے بھی چور کا قصور ماف کر دیا اور دونوں خوشی خوشی اپنے گھر کو واپس لوٹ گئے ناظرین درامی جس زبانے میں حضرت مقدون صابر پاک رحمت اللہ علیہ پر عالم استغراق جاری رہتا تھا تو حضرت خاجہ شمس و دین پانی پتی رحمت اللہ علیہ کے سوا آپ کے پاس کوئی بھی نہیں ٹھائر سکتا تھا ایک براد دلی کو جا رہی تھی اور خان کا کے قریب سے جاتی ہوئی شور و غل کر رہی تھی خاجہ شمس و دین نے ہر چند اس کو خموش کرانے کی کوشش کی مگر وہ خوشی کے متوالے نہ مانے جب مقدون صابر پاک رحمت اللہ علیہ نماز ادا کر چکے اور عالم استغراق سے باہر آئے تو حضرت خاجہ شمس و دین رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ یہ شور و غل کیسا ہے عرض کیا کہ حضور ایک براد دلی جا رہی ہے اور اس کا یہ شور ہے آپ رحمت اللہ علیہ نے منع کیا مگر کوئی بھی نہیں سنتا آپ نے فرمایا کہ انہیں قیاد کر لو عرض کی کہ حضور کس طرح قیاد کروں فرمایا کہ یہ جو پیالہ تمہارے سامنے رکھا ہے اس کو الٹا کر دو آپ رحمت اللہ علیہ کا پیالے کو الٹا کرنا تھا کہ براد راستہ بھول گئی اور بقول ان کے ہفتوں تک اس جنگل میں پھرتی رہی مگر مقصود منزل تک نہ پہنچ سکی آخر کار لڑکی والوں نے انتظار کرنے کے بعد معاملے کی تفشیش کی تو جب معاملہ سمجھ آیا تو حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں سفارش کی اور دعا کے لئے حاضر ہوئے آپ رحمت اللہ نے فرمایا کہ بارات اپنی بے عدبی کی وجہ سے مخدوم صابر پاک رحمت اللہ علیہ کی قید میں ہے اور اب وہ منت و زاری کرنے لگے اور اب وہ منت و زاری کرنے لگے آخر کار حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ سے ایک سفارشی خط برات کے لئے لکھوا دیا دست خط کر کے دلن والوں کو دیا کہ یہ رکا مخدوم صابر پاک رحمت اللہ علیہ کے پاس لے جاؤ مگر ان کے سامنے نہ جانا اور جب وہ اجازت دے دے تو بارہ بارہ کوس تک باجہ نہ بجانا بلکہ خاموشی سے گزر جانا چنانچہ یہ سفارش نامہ حضرت خاجہ شمس و دین پانی پتی رحمت اللہ علیہ حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیا خاجہ صاحب نے سارا مضمون سنا دیا فرمایا کہ محبوبِ الہی کی اگر سفارش ہے تو منظور ہے پیالہ سیدھا کر دو ادھر خاجہ صاحب نے پیالہ سیدھا رکھا ادھر برات والے ریاہ ہو گئے اور اپنی منزل مقصود کو پہنچ گئے ناظرینِ گرامی حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ کے وسال کے بعد کلیر ویران ہو چکا تھا یہ ویرانی اس قدر بڑھ گئی تھی کہ کسی کی مجال نہیں تھی کہ ادھر سے گزر سکیں اگر کوئی زیارت کی نیا سے وہاں جاتا تو ایک بجلی نمودار ہوتی اور لوگوں کو قبر تک نہ آنے دیتی لوگوں کے قبر تک نہ آنے کی وجہ سے قبر مبارک کا نشان دھدلا ہو گیا ناظرینِ گرامی حضرت سید علیہ الدین علی احمد صابر کلیری رحمت اللہ علیہ کی زبان سے جو بھی کلماز نکلتے تھے فوراں بارگائے الہی میں مقبول ہو جایا کرتے تھے اس لئے آپ کو لقب سیف النسان بھی کہا جاتا ہے ایک مرتبہ حضرت خاجہ شمسودین پانی پتی رحمت اللہ علیہ آپ رحمت اللہ علیہ کے لئے پانی لینے کے لئے گئے جس میں آپ رحمت اللہ علیہ نے کچھ تاخیر کر دی جب آپ رحمت اللہ علیہ واپس آئے تو حضرت سیدنا علی احمد رحمت اللہ علیہ کی زبان مبارک سے یہ جملے نکلے کہ پانی لانے میں کیوں تاخیر کر دی شمسودین کیا تم کو پانی نہیں دکھائے دیتا کیا تم اندے ہو گئے ہو یہی فرمانا تھا کہ حضرت شمسودین رحمت اللہ علیہ کی نظر جاتی رہی اور آپ رحمت اللہ علیہ نے زور کی آواز سے فرمایا کہ حضور مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا یہ سن کر حضرت سابر پاک رحمت اللہ علیہ فوراں سجدے میں چلے گئے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے کہ اے اللہ شمسودین تو تیرے اس گناہگار بندے کا وحد دوست ہے یہ دعا ختم کرنی تھی کہ حضرت خاجہ شمسودین رحمت اللہ علیہ کی نظر واپس آ گئی ناظرین گرامی ایک مرتبہ شیخ المشاہق حضرت خاجہ نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ کا مرید حضرت سیدنا سابر پاک رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی آپ رحمت اللہ علیہ نے حضرت سید شمسودین رحمت اللہ علیہ کے علاوہ کسی کو مرید اور خلیفہ نہیں بنایا اور میرے مرشد حضرت شیخ نظام الدین اولیہ نے یعنی آسمان کے ستاروں کی تعداد سے بھی زیادہ مرید بنائے ہیں آپ رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ میرا شمسودین ہی میرے لئے کافی ہے جو اللہ کے فضل سے تمام ستاروں پر غالب ہے اس مرید نے دلی جا کر سارا واقعہ شیخ المشایخ حضرت جزام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ سے بیان فرمایا تو حضرت کو بہت دکھ ہوا اور فرمایا کہ دوسری مرتبہ ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے بے شک انہوں نے جو کچھ فرمایا صحیح فرمایا ہے کلیر شریف میں قیام کے دوران بیس سال سے یہ معمول رہا کہ حضرت سابر پاک رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت خاجہ شمسودین پانی پتی رحمت اللہ علیہ جنگل سے گولک توڑ کر لاتے اور انہیں عبال کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ایک مرتبہ امیر خسرو دلی سے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے امیر خسرو کا خیال فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا شمسودین خسرو آئے ہیں ان کے لئے مہمان نوازی کرنی چاہیے تاکہ دلی جا کر خاجہ نظام الدین اولیہ سے یہ نہ کہے کہ کلیر میں خاص توازوں نہیں کی جاتی چنانچہ گولڑ میں تھوڑا سا نمک بے ڈال دینا حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ جب دلی واپس آئے تو تبرکاً وہ کھانا اپنے ساتھ لے آئے اور سلطان حضرت سید نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیا جیسے ہی آپ رحمت اللہ علیہ نے انہیں دیکھا تو انہیں آنکھوں سے لگایا اور خوب زوک و شوک سے تناول فرمایا ناظرین گرامی حضرت مقدوم سابر پاک رحمت اللہ علیہ کے مزار اقدس اتر کھنڈ علاقے کلیر شریف میں مرجع خلائق ہے کلیر شریف کی شورت بھی آپ کے مزار اقدس کی وجہ سے ہے اگرچہ آپ کے مثال کو صدیہ گزر چکی ہیں اس طویل عرصے کے دوران آپ کے مزار اقدس کو زمانے کے مختلف نشیب و فضا سے واسطہ رہا مگر آپ کے تصرف و کمال کی وجہ سے آپ کا مزار شریف زمانے کی تیز آندھیوں سے بالکل محفوظ رہا ناظرین گرامی حضرت سابر پاک رحمت اللہ علیہ کے ویسال کے تقریباً دو سو سال سے زیادہ عرصے تک آپ کا مزار اقدس آپ کے جلال کی وجہ سے لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ رہا شروع میں کوئی بھی حضرت علی احمد سابر کلیری رحمت اللہ علیہ کے مزار اقدس کی زیارت کو نہیں جا سکتا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ جب بھی کوئی ظاہر آپ کے مزار اقدس کی زیارت کے لئے ارادے سے قدم آگے بڑھانے کی کوشش کرتا اور جب وہ مسجد کے سہن کے قریب پہنچ جاتا تو مزار اقدس سے ایک بجلی نمودار ہوتی اور اس شخص کو جلا کے راک کر دیتی جس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ کے ویسال کے بعد بھی آپ رحمت اللہ علیہ کی بہت جلالت تھی جس کے باعث کوئی بھی شخص مزار اقدس پر جننے کی جرت نہیں کر سکتا تھا اس لئے آپ کے مزار کے جائے وقوع سے دور دور تک آبادی بھی قیم نہ ہو سکی اور لوگوں کے آباد نہ ہونے کی وجہ سے لوگ فراموش ہو گئے کہ حضرت مقدوم صابر پاک رحمت اللہ علیہ کا مزار کہاں تھا آپ کا روحانی سلسلہ بدستور جاری رہا ایک روز یہاں ایک سادو سنیاسی کا ادھر وہاں سے گزر ہوا اسے تباہ شدہ عبادت گاہ کے قریب ایک مزار مبارک نظر آیا بارش ہو رہی تھی جگلی جانور اور پرندے ادھر ادھر سر جھکائے ہوئے بیٹھے تھے سادو یہ نظارہ دیکھ کر جل اٹھا اور مزار مبارک کے قریب آیا اور لوئے کی ایک سلاخ لے کر مزار اقدس کو پہنچا وہاں جا کر اسے اچانک ایک سراخ نظر آیا سادو نے اپنا سر اس سراخ میں ڈال کر دیکھنا چاہا تو غضب الہی کی وجہ سے اس کا چہرہ مسخ ہو گیا سادو نے اپنی پوری کوشش کی کہ اپنا سر بار نکالنے کی کوشش کہے مگر وہ کامیاب نہ ہو سکا آخر اسی حالت میں ہی مر گیا حضرت مقدوم صابر پاک نے مجاوروں کو خواب میں حکم فرمایا کہ فوراں میرے مدار پر پہنچو اور ایک مردے کو جو ہمارے مرکز کے ساتھ بے عدبی سے پیش آیا تھا اور بے عدبی کے سبب مسخ کر دیا گیا ہے اسے ہٹا دو اور فوراں دور اسے پھینک دو اگلے روز صبح کے وقت مجاور گرتے پڑتے مزار اقدس پر حاضر ہوئے تو مزار شریف پر ایک مردہ پڑا ہوا نظر آیا اور اس کا سر اور گردن قبر کے اندر تھا نکال کر دیکھا تو واقع اس کا چہرہ مسخ ہو گیا تھا اس واقع کے بعد حضرت مقدوم صابر پاک رحمت اللہ علیہ نے مزار اقدس پر رہنے کی اجازت مرحمت فرمائی اس کے بعد مجاوروں نے مزار اقدس پر لکڑی کی چھت تعمیر کرائی الکریئر کی عبادی پیران پیر کے نام سے مشہور ہو گئی ناظرین گرامی اسی طرح ایک کافر آپ کے مزار سے قریب گزر رہا تھا کہ جب اس نے دیکھا کہ مزار پر انوار و تجلیات نازل ہو رہے ہیں اس کی نیت خراب ہوئی اور اس نے مزار مبارک کو شہید کر کے اپنی عبادتگاہ تعمیر کرنے کی سوچی لہذا جب اس نے اس ناپاک ارادے کو عملی جمع پینانے کے لئے ایک اوزار لیا اور ناپاک عظم کو پورا کرنے کے لئے پیش ہوا جب اس کی توجہ مزار کے روشندان کی جانب ہوئی تو اسے تجسس ہوا کہ اس روشندان سے جھانک کر دیکھا جائے اور اندر کا منظر دیکھنا چاہئے مگر جب اس نے اپنا سر روشندان میں ڈالا تو اس کا سر وہیں فس گیا اور وہیں پاری مر گیا پھر مزار کے خدمتگاروں کو حضرت سیدنا علی احمد صابر کلیری رحمت اللہ علی نے خواب میں ارشاد فرمایا کہ ایک کافر اپنے ناپاک ارادے سے ہمارے مزار کو توڑنے کے لئے آیا تھا وہ یہاں پہ مر گیا ہے لہذا فوراں اسے ہٹا دیا جائے دوسری صبح جب خدمتگار اپنے ساتھیوں کے ہمرا مزار پر حاضر ہوئے تو دیکھا کہ واقعی کافر روشندان میں فسا ہوا تھا اور انہوں نے اس کافر کو اٹھایا اور جنگل میں پھینک دیا ناظرین حضر شیخ عبدالقدوس گنگوئی رحمت اللہ علی طریقت میں حضرت سابر پاک سے پانچ بھی پشت میں شمار ہوتے ہیں ان کا مزار سابر پاک رحمت اللہ علی سے عقیدت کا واقعی یوں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دن آپ دلی میں اپنے دادا پیر حضرت خاجہ عبدالحق رحمت اللہ علی کے مزار مبارک پر جھاڑو دے رہے تھے جب آپ جھاڑو دینے میں مشغول تھے تو ایک بزرگ آپ کے پاس سے گزرے اور چلتے پھرتے فرمانے لگے کہ عبدالقدوس ہمارے مزار پر بھی جھاڑو دے دیا کرو حضرت کتب عالم نے ہاں کر دی لیکن یہ نہ پوچھ سکے کہ آپ کون ہیں اور آپ کا مزار کہاں ہے جس کی وجہ سے آپ پریشان رہنے لگے ایک روز آپ نے حضرت خاجہ عبدالحق رحمت اللہ علی کے مزار سے حق حق کی آواز سنی یہ آواز سن کر آپ آز خود رفتہ ہو گئے اور مزار شریف کے قرائب بیٹھ کر مراقبہ شروع کر دیا آخر کار کسی شخص نے اور حضرت سابر پاک رحمت اللہ علی کے مزار مبارک کا پتہ بتایا اسی طرح بیان کہہ جاتا ہے کہ ایک ہندو جو کہ آپ رحمت اللہ علی کے جائے مدفن پر آیا تو انہوں نے جب قبر مبارک کے مقام کو دیکھا تو اسے بڑی حیبت اور جلال نظر آیا اور اردگرد کافی تعداد میں بڑی جماعتوں میں پرندے ہیں تو اس نے سوچا کہ یہ کوئی خاص مقام ہوگا یہ مقام قدیم ہماری عبادتگاہوں میں سے ہو سکتا ہے کیوں نہ اسے عباد کروں لیکن مجھے پہلے دیکھ لینا چاہئے کہ آخر اس مٹی کے نیچے ہے کیا ہو سکتا ہے اس مٹی کے نیچے کوئی خزانہ چھپا ہو چنانچہ یہ سوچ کر اس نے مٹی کے دھیر کو کھودنے کا ارادہ کیا اس کے بعد وہ قبر مبارک کے نزدیک آیا اور لوہے کے کسی اوزار سے قبر کو کھودنا شروع کر دیا اچانک ایک سراغ قبر سے ظاہر ہوا اس سراغ کے اندر یہ معلوم کرنے کے لئے اس قبر میں کیا ہے اس نے اپنا چہرہ اندر داخل کر لیا اس کے بعد جہاں اس کا سر تھا وہیں اسی سراغ میں اس کا چہرہ پھس گیا اور اس کو یہ بات میسر نہ ہوئی کہ اپنا چہرہ باہر نکال سکے اور وہیں پر ہی مار گیا جب رات ہوئی تو حضرت سابر پاک رحمت اللہ علیہ نے دور ایک بستی میں رہنے والے ایک شخص کے خواب میں آ کر فرمایا کہ جلدی اس جگہ پر پہنچو ایک کتے کو جو میری قربت کے ساتھ بے عدموں سے پیش آ رہا تھا اور اپنی سزا کو پہنچ چکا ہے اس کو اس جگہ سے ہٹا دو صبح جب ہوئی تو وہ تیزی سے آپ رحمت اللہ علیہ کے مزار پر انوار پر آیا اور اس نے لاش کو جب باہر نکالا تو دیکھا کہ واقعی اس شخص کی شکل کتے جیسی تھی ناظرین اگرامی حضرت سلطان ابراہیم لودھی کو سلسلہ سابریا کے بزرگو سے بڑی عقیدت تھی اس نے اپنے پیر و مرشد حضرت عبدالقدوس گنگوئی رحمت اللہ علیہ کو کچھ پیسے اس غرصے دیے کہ حضرت سابر پاک رحمت اللہ علیہ کے روزہ مبارک کی تعمیر کی جائے شاہ صاحب نے اپنے احتمام سے روزہ منورہ کی تعمیر شروع کرائی جو کہ 928 ہجری میں تعمیر ہوا مبارک تعمیر میں بڑے بڑے اولیاء اکرام اور بزرگو نے بزات خود حصہ لیا اس کے بعد دیگر عقیدت مندو نے حضرات زر کسیر تعداد میں کٹھا کر کے اس کی خوبصورتی میں اضافہ فرمایا ناظرین اکرامی کہا جاتا ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ کے مدار مبارک پر وہ گولٹ درخت جس کے پیچھے آپ تشریف فرما رہتے تھے اس کی جڑے آج بھی آپ کے مدار پر انوار پر محفوظ ہیں ناظرین اکرامی حضرت سابر پاک رحمت اللہ علیہ کا عرص مبارک ہر سال تیرہ چودہ اور پندرہ ربی الاول کو منایا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان عظیم حسنیوں کے صدقے ہم سب کے ایمان کو سلامت رکھے اور ہمارے مشکل حال میں آسانی فرمائے آمین بجار نبی العمین